پنجاب کا آئندہ چار ماہ کے لیے دوہزار چیفتر عرب کا بجڑ منظور ترکیاتی سکیموں کے لیے تین سو اکیوان عرب روپے مختص صحت کے لیے دو سو آٹھ عرب تعلیم کے لیے دو سو بائیس عرب روپے مختص پینشن قمت میں ایک سو تیس تنخواہوں کے لیے ایک سو ستر عرب رکھے گئے زراعت کے لیے دس عرب ٹیکس بک بورٹ کے لیے پانچ عرب موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سات عرب تیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں کرزوں کی آدائیگی کے لیے اسی عرب روپے رکھے گئے نگران وزیر علیہ محسن اکوی کی زیر صدارت اجلاس قائنے کھا عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے سب کو مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نگران وزیر علیہ محسن اکوی کی زیر صدارت اجلاس عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال چیف الیکشن کمیشن کا پنجاب میں انتظامات پر اتمنان کا اظہار عام انتخابات کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی تاریخ پر کوئی بات نہیں کی بنجاب کی کارکتگی کو اس راہا گیا سبائی وزیر آمیر میر کی پریس کانفرنس کہا پنجاب میں پچاس ہزار پولنگ سٹیشن بنیں گے سات ہزار پولنگ سٹیشن حساس قرار دے دیئے غیر ملکیوں کے انخلاع سے متعلق پلین بھی شیئر کر دیا لاہور پھر سے فضائی آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا شہر کا اوسط ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو چوبیس ریکار ناکھ کان گلا آنکھوں میں جلن کی بیماریاں پھیلنے لگیں ٹی بی مہرین نے ماسک اور اینک کے استعمال کا مشورہ دے دیا انصداد سموک کی ٹی میں متحریک روہ ہفتے دوہزار اکسو تراسی گاریاں بند سات ہزار چاران ٹکٹس جاری پنجاب کے پینتیس سو سکولوں میں سبرا کی آسامیاں خالی لاہور کے بیس سکول بھی سبرا کے بغیر چل رہے ہیں مستقل ہیڈ نہ ہونے سے متعلقہ سکولوں کے انتظامی اور تعلیمی معاملات ٹھپ سکول ایڈوکیشن نے تاجناتیوں کے لیے سینئرہ ساتیزہ کا ریکارڈ مانگ دیا حکومت پنجاب کا احسن اقدام ٹیچنگ ہسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے کا مربوط سسٹم مطارف ویسٹ کو سائنٹ فکر طریقے سے تلف کیا جائے گا ٹیچنگ ہسپتالوں سے ویسٹ کولیکشن اور تلف کرنے کا عمل فول پروف ہوگا منصوبے پر دو ارب روپے خرچوں گے معاملہ تیپ آگے اندن بھی مل گیا پی آئی اے کی پروازیں جزوی کی طور پر بحال کراچی لاہور اسلامباد گلگت اور سکرتو کے لیے پروازوں کی اڑان جدہ مدینہ بہرین دبائی کوال علمپور کی پروازیں بھی آپریٹ ہونے لگی پرائیویٹ سکولوں کی ریجیسٹریشن کے لیے بیلڈنگ فٹنس سیٹیفکیٹ لازم قرار پرائیمری سکول کے لیے چھے کلاس رومز الیمنٹری کے لیے نو کلاس روم بنانا ہوں گے چار ہزار سے کم فیس لینے والے سکولوں کی انسپیکشن فیس ایک لاکھ ہوگی دس ہزار سے کم فیس والوں کو انسپیکشن کے بعد میں دو لاکھ روپے دینا ہوں گے پنجاب یونیورسٹی تین مزامین میں پاکستان میں نمبر ون یونیورسٹی قرار سوشل سائنس ایڈوکیشن سائکالوجی میں جامعہ کو نمبر ون قرار دیا گیا جبکہ ٹائمز ہائر ایڈوکیشن نے پاکستان میں نو مزامین میں جامعات کی رینکنگ کی پیٹرول پمپس کے اینو سیز کی فیس چھ لاکھ روپے ہوگی ہر قسم کی بیلڈنگ کے لیے پارکنگ ایگریمنٹ کی فیس بڑھا کر ایک لاکھ کر دی گئی ہے بارہ قسم کے اینو سیز کی فیسوں میں اضافہ فوری نافذ عمل ہوگا تی آئی اے اور اینو سیز ایشو فیس بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دی گئی ہے مہکمہ ایک سائز کے پبلک سرویس کے کونٹریکٹس ختم نمبر پلیٹس کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا لاہور سمیت پنجاب حرک کے شہریوں کی چھبیس لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس لٹا گئی شہریوں سے ساڑھے تین عرب وصولی کے باوجود نمبر پلیٹس اور ریجسٹریشن کارز نہ پید ہو گئے شے لاکھ سے کم آمدن والوں پر ٹیکس لاغو نہیں ٹیکس معافی کے لیے سینکھنوں درخواستیں دائر وفاقی ٹیکس محتصد نے ایف پی آر کو نوٹیس جاری کرتی ہوئے جواب طلب کر لیا نو میئے کو جلاو گھراو کا الزام محمود الرشید اور ایجاز شہدی کے جوڈیشل ریمان میں بارہ روز کی توسید ڈاکٹر یاسمین راشید کو بھی تین مقدمات میں عدالت پیش کیا گیا ادھر سنم جاوید کی رہائی کے بعد گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں سمات ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے تین نیومبر کو جواب طلب ماؤنس ٹیک اور منشیات کے مقدمات کا کیس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور ہائی کورٹ پیش عدالت کا تھانہ سمنہ باد اور ہڈیارہ پولیس کی ناقص تفتیش پر اظہاری نراز کی جسٹیس آلیا نیلم نے کہا یہ سب کچھ پولیس کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے ریپورٹ طلب سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی فراغ ہوگی کے بچوں کے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے انٹرا کوٹ اپیل دورکنی بینچ میں شامل جسٹیس راہیل کامران شیخ کی سمات سے معذرت ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ تحلیل ہو گیا پلر وان میں پانچ افراد کے قتل کیس کا فیصلہ آ گیا جنم ثابت ہونے پر تین مجرموں کو پانچ پانچ بار سزائے موت ہیرہ ظلفکار اور جہانگیر کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا شک کی بنیاد پر سات مرزمان بری تھانہ برکی پولیس نے دوزار اٹھارہ میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا لگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دوریل آہور گورنر بلیگو رحمان اور وزیراعلا موسیٰ نکپی نے استقبال کیا انوار الحق کاکڑ کا لمز میں طلبہ کی خصوصی نشیست سے خطاب کہا درست فیصلے آپ کی ترقی اور کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں لگران وزیراعظم نے مختلف جنیورسٹیز کے زری سٹارلز کا بھی دورہ کیا گندم کی زیادہ پیداوار کا بتایا گیا لگران وزیراعلا موسیٰ نکپی بھی ہمراہ تھے لگران وزیراعلا سن باکول باکر بھی لاہور پہنچ گئے وزیراعلا اور گورنر پنجاب نے ائر پورٹ پر استقبال کیا سبائی وزراء چیف سیکرٹی آئی جی بھی موجود تھے لگران وزیراعلا نے وعدہ پورا کر دیا ڈاکٹرز کا ہیلٹ پروفیشنل الاؤنس منظور کر لیا وزیرے سہت ڈاکٹر جاویڈ اکرم نے ینگ ڈاکٹرز کو اچھی خبر سنا دی کہا ڈاکٹر خوشحال ہوں گے تو علاج معالجہ بھی بہتر ہوگا سدر نون لیگ شہباز شریف سے سابق رکن اسمبلی شیخ فیاض بیریسٹر امجد ملک کی ملاقات ملکی سیاسی سلطحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات عبدالعلیم خان کی زیرے صدارت آئی پی پی کا اجلاس خانمال کے کامیاب جلسے پر خوشی کا اظہار آنے والے دنوں میں شیڈیول جلسوں پر بھی تبادہ خیال گورنہ پنجاب علیہ الرحمن کی سابق امین نئی میاں جعبید لطیف سے ملاقات گھر جا کر بھائی کے انتقال پر تازیت کی اسال سواب کے لیے فاتح خان سرکاری سکولوں میں تدریسی میار کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کمپیوٹر لیوارچیز اپ گریڈ ہونا شروع ڈی سی لاہو نے ایک نیٹ سکول ایمپریس روڈ میں جدید کمپیوٹر لیپ کا افتدھا کر دیا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول جلو موڈ اور باغبان پورا کو اپگریڈ کیا گیا رائی وینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعیرات کو ہوگا اجتماع کا پہلا مرحلہ دو نومبر کو بعد از اثر شروع ہوگا ریلوے انتظامی اجتماع پر سپیشل چرینیں چلائے گی تبلیغی مرکز رائی وینڈ کی دخواست پر دو چرینیں چلائی جا رہی ہیں سپرین کورٹ بارکار نیا صدر کون ہوگا آج الیکشن مہین کا آخری روز کل انتخابات کا دنگل سجے گا صدارت کے لیے شہزاد شوکت اور میا عبدالقدوس میں مقابلہ بار کے پانچ عہدوں کے لیے بیس امیدوار میدان میں ہیں زیرے تربیت لیڈی کانسٹیبرز کے وفت کا سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت میں چونگ چیننگ سینٹر میں زیرے تربیت لیڈی کانسٹیبرز سمیت فکیلٹی ممبران شریک زیرے تربیت افسران کو سیف سٹیز کے مختلف شباجات کا بتایا گیا ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا پروگرام نیو عالم دیر مارکٹ شاہ عالم کے تازروں کی ریجنرل ٹیکس آفیس آمد کمیشنر ان لینڈ ریو نمان ملک سے ملاقات ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے نمان ملک کو تعبون کی یقین درہانے خصوصی انصدادے کولیو موہم کا پہلا روز ڈی سی نے اسی چورا سے سمنہ بات میں خانہ بدوش جھگیوں میں موہم کا افتتاہ کیا کم عمر بچوں کو مر سے بچاؤ کے قطرے پلا یو ایم ٹی میں ٹیکنالوجی سرچ اور انویشن پر دو روزہ تربیتی وارکشاپ یو ایم ٹی ای سی اور ورلڈ انٹیلیکچول پروپرٹی اورگنیزیشن اور انٹیلیکچول پروپرٹی اورگنیزیشن پاکستان نے احتمام کیا پروفیسر عابد شیروانی ڈاکٹر مصدق نوید الحق سمیر دیگر شخصیات کا اظہار ہے قومی کرکٹیم کے چیف سلیکٹر انزمام الحق مصطافی اپنا استیفہ چیرمنٹ پی سی بی زکار شرف کو بھیجوا دیا انزمام الحق زکار شرف سے ملاقات کے لیے آئے ملنے کے لیے وقت نہ دینے پر دلبرداشتہ تھے چیرمنٹ پی سی بی زکار شرف کہتے ہیں دفتر موجود ہی نہیں تھا تو ملتا کیسے انزمام الحق جب چاہیں مجھ سے ملنے اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کے ذہے تمام انٹرڈیوین گرلز ہاکی چیمپئنشپ کا انعقاد فائنل بہاول پورڈیوین نے جیتیا لاہورڈیوین کو تین ایک سے شکست دے